اسلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لالائے آن لین میں حضر خدمت ہے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شہر اپنی بیوی کو تحریری طلاق دیتا ہے اور اس کی کپی یونین کانسل میں جمع نہیں کرواتا تو طلاق قانونی طور پر طلاق کی کیا حصیت ہے اس بارے میں ڈسکشن کریں گے لیکچر کو ڈسکشن کرنے سے پہلے دوستو ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ کو نوٹیفکیشن وصول ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں مزید آنے والی ویڈیو سے بھی آپ مستفید سکیں گے اور میرے دوستو ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بجھے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ مزید اور جن کو قانونی معلومات مسؤوم لوگ ہیں جو انپاد ہیں کچھ ایسے دوستے جن کو نہیں پتا کروں تاکہ وہ بھی اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں اچھا دوستو ایک بھائی کا سوال تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور یونین کونسل میں اس کے کاپی نہیں دے سکا لیکن میں نے اب آگے شادی کر لیا اور میری بیوی نے بھی آگے شادی کر لیا تو قانونی طور پر لیکن اس کا اب نکاہ نامہ جو ہے وہ اس کے لیے دوسری شادی کرنے کے لیے وہ نکاہ نامے کہ وہ موسر سرٹفیکٹ جو ہے طلاق کا اس کی کاپیوں ساتھ مانگتے ہیں تو یونین کونسل میں نہیں دے سکا اور لڑکی والے بھی جمع کروا سکتے ہیں قانونی کیا حصیت ہے دوستو ویری امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ وہاں تھا یہ اگر کوئی شہر کوئی خامت کوئی ہزبینڈ اپنی وائف کو اپنی بیوی کو تحریری طور پر طلاق دے دیتا ہے اس کو بائی ہینڈ دے دیتا ہے اور اس کی کاپی وہ یونین کونسل میں جمعنی کرواتا بیوی کو دیتا ہے شرائی طور پر تو دوستو طلاق ہو گئی شرائی طور پر اور قانونی طور پر ایسی طلاق کی کوئی حصیت نہیں اب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یونین کونسل میں اس کی کاپی ہونا ضروری ہے کیونکہ موسر سارٹیفیکیٹ کیونکہ مرد نے اور عورت نے اپنی اگلی جگہ پہ شادی بھی کرنی ہوتی ہے دوسری جگہ پہ عورت نے کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے موسر سارٹیفیکیٹ کا ہونا ضروری ہے طلاق ایفیکٹیف سارٹیفیکیٹ ضروری ہے اس میں ایک میں ایک ایگزیمپل دیتا ہوں ملتان ہائی کورٹ بینچ کا ایک فیصلہ تھا جس میں مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن اس کا یونین کونسل میں اس نے کوئی یہ طلاق نہیں دی اب کیا ہوا عورت تین مہینے عدد کرنے کے بعد آگے شادی کر لیتی ہے اب مرد جو ہوتا ہے اس کا پہلا وہ عدالت وہ کیس کر دیتا ہے کہ میری بیوی ہے یہ اس نے آگے جا کر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یونین کونسل سارٹیفیکیٹ اس نے لیا نہیں اور نکاح کر لیا ہوتا ہے کیا اس نے اس کے اوپر ایک فیرکٹ ہوا دی 376 زنہ کی کہ یہ میری بیوی نے اور اس کے ساتھ بتا دیا نکاح پہ نکاح اس نے کر لیا ابھی یہ میرے نکاح سے فارغ نہیں ہوئی شرحی طور پہ تو ہو گی لیکن اس نے ایک نئی چیز کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے اب پہلے کیا تھا 1961 سے پہلے کیا تھا شرحی نکاح ہوا کرتے تھے کوئی ریٹن نہیں لکھا جاتا تھا نکاح لکھا نہیں جاتا پھر جب 1961 میں فیملی لا آرڈیننٹس آیا تو اس کے بعد اس کو ایک نکاح نامہ کی شکل دے دی کہ یہ تریر لکھا گیا اور اس کو بقیدہ طور پر درج کرنے کا ہوگا تھا تاکہ ایک پہچان ہو سکے کہ فلان بن فلان وہ آپس میں میاں بیوی ہیں اس کیا ہوتا تھا لوگ پرانے دور میں کلیم کر دیتے تھے کہ یہ میری بیوی ہے یہ میرا اس سے شرحی نکاح ہے اس کو ثابت کرنے میں بڑی مشکلات پیش ہوتی تھی تو لہٰذا پھر گورنمنٹ کو یہ ضرورت پڑی پھر 1961 میں یہ فیملی لا آرڈیننٹس بن گیا جو وہاں تھا کہ اس میں نکاح نامہ ضروری ہو گیا اس کو تحریری ضرور ہوگی اور اس کو بقیدہ طور پر یونین کونسل میں جمع کروانا بھی ضروری ہو گیا اب یہ ہوا کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا اب اس کی نیچے سے بھی بیل خارج ہوگی ہائی کورٹ بینچ میں چلی گی ملتان میں اتر جا کر بھی اس کے دوسرے ہزبینڈ کی بیل خارج ہوگی اس میں یہ کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکی بی بی کہ یونین کونسل سے اس نے سارٹیفکیٹ طلاقہ سارٹیفکیٹ ایشو نہیں کروایا تھا جس وجہ سے یہ ثابت نہیں کہا کہ وہ نکاح پہ نکاح ہی ہوا اور اس کی ہائی کورٹ ملتان بینچ سے بھی اس کی زمانت خارج ہوگی تو دوستو بات کہنے کے مطلب یہ بعد میں پہلے بھی میں ارز کیا ہے کہ شرعی طور پر اگر عورت کو موز زبانی زبانی طور پر تینوں طلاقے دے دی جائیں شرعی طور پر تو ہو گئی اب قانون نے ایک چیز رکھ دی ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی لڑکا اپس میں نکاح کرتے ہیں پھر ان کا جب نادرہ میں جا کر شنافتی گھر بنتا ہے وہ اس کے سیبن کے ساتھ بنتا ہے اس کے لیے نکاح نمی کے کپی ضروری ہوتی ہے اور دوسری چیز کہ یہ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے اب یہ ضروری چیزیں ہو گئی ہیں طلاق ہوئی دے دی یونین کونسل تین مہینے پروسیجر اپنا پورا کرے گی اس کے بعد طلاق افیکٹس سارٹیفکٹ جو طلاق موسر سارٹیفکٹ ایشو کر دے گی پھر وہ جب لڑکی آگے نکاح کرے گی اس نکاح نمی میں اس کی کپی لگائے گی وہ دے گی نکاح ریجسٹرار کو دے گی نکاح ریجسٹرار وہ پھر اس کو ساتھ لگائے گا اس کا نکاح دوسری جگہ پہ وہ کر سکتی ہے اگر دوستو کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے ترہیری طور پر اگر آپ دینے کے بعد اس کی ایک کپی یونین کونسل آپ نہیں دیتے اور اسی طرح تینوں طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی جاتا ہے ایک شور اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو اس کی کرونی طرف پر کوئی حصیت نہیں ہوگی پی آل ڈی دوزار سورہ سپریم کورٹ کی جاجیمنٹ ہے سپریم کورٹ کی چار سو ستاون پیج ہے فور فائر فٹی سیون تو اس میں کلیر بتایا گیا کہ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کی ایک کپی یونین کونسل میں جمع کروانی ضروری ہے تاکہ ایک قانونی پروسیجر ہو سکے اگر اس کے بغیر اس میں ایک چیز میں بتا دوں اگر مرد اپنی طرف سے کہتا لوں جی میری جان چھوٹے گی میں نے دو طلاق دے دی تینوں دے دی اب یونین کونسل جائے نہ جائے پاڑ میں جائے میں تو رام سے دوسری شادی کرتا ہوں میرے دوست بات یہ ہے کہ وہ عورد آپ کے اوپر اپنا نانو نفکہ کا کیس کر سکتی ہے اکی مہر کا دعویٰ کر سکتی ہے اپنا خرچے کا دعویٰ فائل آپ پر کر سکتی ہے کہ یہ میں تو ابھی تک اس کی بیوی ہوں تو پھر وہ مرد کیسے آپ پر ثابت کرے گا کہ میں تو اس کو طلاقیں دے چکا میں تو تینوں طلاقیں پر جو آ چکا ہوں کیا ثبوت اس کے پاس ہوگا کیونکہ یونین کونسل میں اگر وہ کپی جائے گی یونین کونسل میں تینوں طلاقیں ہوں گی سارٹیفکیٹ ایشو ہو چکا ہوگا آپ کے پاس ثبوت ہے ادر وائز وہ بھی آپ کے خلاف قنونی کاروائی کر سکتی ہے آپ سے خرشہ مانگ سکتی ہے آپ سے ہر قسم کا جو دعویٰ اپنے حقوق آپ سے لے سکتی ہے قنون کی مدد سے عدالت میں جاگر آپ کے خلاف کیس کر سکتی ہے تو لہٰذا جب بھی اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے یونین کونسل کے اندر اس کی تعدیری اپلیکیشن درخواست طلاق کا جو سارٹیفکیٹ ہے طلاق کا جو سٹاہم ہے اب پھر اس طریقہ کاروی ہے آپ طلاق دیتے ہیں شہور اپنی بیوی کو دے رہا ہے پہلے مینے پہلے نوٹس پیجے گا دوسرے مینے دوسرا پیجے گا تیسرے مینے تیسرے پیجے گا اب قنون میں یہ ایمینڈمنٹ آئی ہے اور یہ تینوں طلاقیں دی جائیں گی تو وہ اس کو ہمارا قنون وہ اس کو ایک ہی تصور کرتا ہے اور مختلی مسئلہ کا انہوں کا اپنا طریقہ ہے وہ کچھ مانتے ہیں تینوں کو کچھ کہتے ہیں تینوں طلاقیں دینا وہ بھی نہیں اس چیز کو مانتے لیکن بات ہے آج جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ ایک طلاق کا نوٹس اپنی بیوی کو دے گا اور اس کی کاپی یونین کانسل جمع کروائے گا دوسرے مینے اپنی بیوی کو طلاق پیجے گا اور دوسرا نوٹس یونین کانسل جمع کروائے گا ہینڈ بھی جا کر کروا سکتے ہیں بزریاں ٹی سی ایس بھی کروا سکتے ہیں یہ پروسیجر کرنا ضروری ہے اگر آپ یہ پروسیجر نہیں کرتے پھر آنے والے وقت میں آپ سے پرابلم آپ کو پیش ہو سکتی ہے تو آپ پرابلم میں کل کو آپ نے بھی نکاح کرنا ہے اس کے لیے آپ جب بتائیں گے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا وہاں پہ نکاح ریجسٹر آت گیا وہ ساتھ لگانا ضروری ہے نکاح نامے کے ساتھ اگر نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر وہی تین مینے والا پروسیجر دوبارہ آپ کریں گے جاتے ہی یونین کونسل نہیں آپ کو دے دے گی کہ لیں جناب میں آپ کو موسیس سرٹیفی ایشو کر دیتے ہیں وہ اس میں کوئی کسی قسم کی فورجری یا چھوٹ کا پلندہ وہ یونین کونسل نہیں بنا سکتی آپ کے ساتھ تو وہ پھر بعد میں جب پشتانہ ہے آپ نے ایک سال کے بعد فرض ہے اپنے بیوی کو طلاق دے گی ایک سال کے بعد آپ شادی کرتے ہیں نکاح خون آپ کو کہے گا جی ٹھیک ہے جی یہ اطلاق کا سرٹیفیکٹ کدھر ہے آپ کہے گا میں نے دے یونین کونسل دیا ہی نہیں ایک اطلاق کے منور سے جمع ہی نہیں کروائے تو وہ پھر نہیں تو پھر آپ کا وہاں میں نکاح رکھ جائے گا شرائی طور پر آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک قانون بن چکا ہے فیملی لو میرے دوستوں کچھ دوستوں کے سوالات کافی آتی ہیں کہہ دے جی جب جناب یہ ایسے ہے آپ ایسے بتائیں میں جو لیکچر دے رہا ہوتا ہوں یہ جو ہمارا فیملی لو آرڈینینٹس ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوتا ہوں تو دوستوں ہمارے فیملی لو آرڈینینٹس جب یہ بنتا ہے یہ عام بندہ نہیں بناتا یہ بھی ہمارے ملک کے مایاناز جو علماء کرام ہیں مفتی حضرات ہیں ان کے شاورے سے اسلامی کونسل بیٹھتی ہے وہ بیٹھ کر بقیتہ طور پر علماء کرام کے انہوں نے اسے مشورے لے کر ان سے اسلامی نکتہ نظر سے اسلام کو دیکھ کے قرآن سنت کو دیکھ کر یہ اسلامی کلاغ فیملی لو آرڈینینٹس بنایا جاتا ہے ایسے نہیں کہ یہ فوری اس کو بنا دیا جاتا ہے ایک چیز اب یہی چیز ہے یہ فیملی لو آرڈینینٹس ہے یہ اہم ہی نہیں بنا دیا جاتا ہے یہ دیکھ لیں دوستوں تو بات ہے یہ بقیدہ طور پر علماء کرام بقیدہ طور پر ان سے کی مشابرہ سے یہ سارا کوئی قانون بنایا جاتا ہے اسلامی اللہ بنا جاتا ہے یہ عام بندہ نہیں بناتا تو لہٰذا یہ جو عدلیہ کی جو جو سائٹیشنز ہیں جیجیمنٹس ہیں اس میں یہ بقیدہ قانون کی تشریح کی جاتی ہے ایسی قانون کے آیا کہ اسلام کیا کہتا ہے ہمارا قانون اور قانونی طور پر یہ میں بات کروں قانونی طور پر طلاق کی حصیت تو ایسا اگر یونین کونسل میں آپ جمعہ نہیں کراتے تو قانونی طور پر طلاق کی حصیت کیا ہوگی اس کی کوئی حصیت نہیں ہوگی جب تک آپ مقمر پروسیجر طلاقہ نہیں کرتے تو دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ایک چیز آئی دوست کا میسج تھا تو میں نے اس لیے لیکچر دیا تاکہ اس میں بے تہشہ دوست اس پرابلم میں ہوتے ہیں تاکہ اس پرابلم سے وہ اپنے آپ کو سیف کر سکیں اسلام علیکم مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا